اسلام علیکم دوستوں دوستوں تھائی حسیل مرگن کے متعلق کافی ساری معلومات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کہ یہ کس طرح کی بریڈ ہے اس کی پہچان کیا ہے یہ کس طرح بنائی گئی کان سے امپورٹ کی گئی فارمنگ کے قابل ہے یا نہیں شنگ کے قابل ہے یا نہیں یا پھر اس کو تھائی حسیل کیوں کہا جاتا ہے اس طرح کی جتنی ہو سکے چھوٹی سی ویڈیو میں معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو لمبی نہیں کرتے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی اور آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو دوستوں میں تھائی حسیل کے متعلق جتنا کچھ جانتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھائی حسیل تھائی لینڈ سے امپورٹ کی گئی ایک بریڈ ہے جسے تھائی لینڈ سے امپورٹ کیا گیا اس لئے اسے تھائی کہا جاتا ہے اور یہ حسیلوں سے بنائی گئی بریڈ جسے گیم برٹ بنائی گیا یہ فائٹ کے لئے تیار کی گئی بریڈ ہے یہ بہت تیز تراز ہوتے ہیں فائٹ میں بہت اچھا کردار ہوتا ہے بہت ویلی ہوتے ہیں بہت تیز سپیڈ ہوتے ہیں انہیں بنایا گیا ہے کراس بریڈز وغیرہ کرا کے پاکستانی بریڈز میں تو قدرتی طور پر فائٹ برداش اور وہ سارا کچھ ہے تو تھائی لینڈ میں پاکستان یا سیلز نہیں پائے جاتے امپورٹ کیے جائیں یہاں سے ایکسپورٹ کیے جائیں ادھر تو الگ بات ہے تو کراس وغیرہ کرا کے انہوں نے سپیشلی گیم برٹ بنائے ہیں تھائی تھائی میں بھی کافی ساری نسلیں پائے جاتی ہیں پکوئے مکوئے اور اس طرح کے دوسرے ویدنام وغیرہ تو دوستوں تھائی فارمنگ کے لئے آسے کس طرح کے تھائی فارمنگ کے لئے بیسٹ بریڈ ہے یہ ان کی قیمت ہزاروں سے لاہوں تک ہوتی ہے یہ ان کی کوئلٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی اچھی کوئلٹی ہوگی اس کی قیمت بھی اتنی ہی اچھی ہوگی ان کے بچے بہت جلدی سیل ہو جاتے ہیں اور ان کی پہچان ویڈیو میں شیئر کرتا ہے چلو میں آپ کے ساتھ تو اس سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ ایک گیم بارڈ ہے پاکستان میں امپورٹ کیا گیا یہ پاکستان کی مقامی بریڈ نہیں پہچان میں یہ ہلکے کھڑ دنبے ہوتے ہیں ان کی جو نلیاں ہوتی ہیں وہ کالی سبز کلر کی ہوتی ہیں ان کے رنگ لاکھا مشکہ زیادہ تار ہوتا ہے ان کی آنکھ جو ہے وہ ان کے رنگ کے ساتھ مائز زیادہ تار کرتی ہیں بلیک ہو گئی ڈریگن آئیز جنہیں کھاکی کلر کی آنکھ اور رنگ کے ساتھ بہت زیادہ میچ کی جاتی ہے اس کے نوک اور زیادہ تار مرگوں میں نوک رنگ آنکھ تقریباً کلر ایک ہوتا ہے ان کی آنکھ یہ نہیں کہ صرف بلیک ہو یا براؤن ہو اس کے ہٹ کر بھی ہوتی ہیں تو رنگ کے ساتھ بھی میچ کرتی ہیں سفید آنکھ عام اسیلوں والی بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تار ان میں ڈریگن آئیز اور اس طرح کی آئیز والے مرگوں کی ڈیمانڈ زیادہ کی جاتی ہے فارمنگ وغیرہ کے حساب سے یہ اچھا بارڈ ہے پاکستان میں امپورٹ کیا گیا ہے تو اچھا ہے بعد نسبت شامو وغیرہ کے تو دوستوں ویڈیو میں اگر کچھ آپ کو معلومات ملی ہو تو چینل کو سبسکرائبر ویڈیو کو لائک ضرور کہے جائے گا تھا کہ اور ویڈیوز آپ کی حدمت میں حاضر کرتا رہا ہوں شکریہ اللہ حافظ